اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہومن ایکشن کے پر پیشلی ویڈیو میں نے آپ کو اس کی کیمیکل نیچر پروپیٹیز کے بارے میں تھوڑا سا بریف کیا تھا اور آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کام کے سر سے کرتے ہیں اس ویڈیو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ جو ہومنز ہوتے ہیں وہ ڈائریک ریلیز ہوتے ہیں بلڈ کے اندر ٹھیک ہے اور وہ جا کے کام کرتے ہیں اپنے ٹارگٹ آرگن کے اوپر تو اس سے دماغ میں سوال آتا ہے کہ جب وہ بلڈ کے اندر ریلیز ہوتے ہیں اور جا کے سیوک پرٹیکولر یا پھر کسی ٹارگٹ آرگن پر ہی کام کرتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک یہ سوال ہوتا ہے دوسرا یہ کہ جو ان کے ٹارگٹ آرگنز ہوتے ہیں اس میں وہ میٹابولک چینجز یا جو بھی انہیں چینجز لانی ہوتی ہیں وہ کس طرح سے لاتے ہیں اس کا کیا مکہ نظام ہوتا ہے ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے کہ جب بھی ہرمون کسی آرگن کے اوپر جاتا ہے اپنے ٹارگٹ آرگن کے اوپر جاتا ہے تو اس کو کیسے بتا چلتا ہے کہ وہ اس کا ٹارگٹ آرگن ہے زاہر سی بات ہے وہاں پہ کچھ ایسی چیز پریزنٹ ہوگی وہ جو ایسی چیز ہوتی ہے اس کو ہم ریسیپٹرز کہتے ہیں یعنی کہ جو ٹارگٹ آرگن ہوتے ہیں اس کے پاس پرڈکولر ہارمونز کے لئے ریسیپٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریسیپٹرز کی ہوتے ہیں وہ ٹارگٹ آرگن کے ایک طرح سے میزبان ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کہیں جاتے ہیں ایک جگہ جاتے ہیں آپ کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہو جاہر سی بات ہے کہ آپ سے انہی کے گھر جاتے ہیں آس پڑوس اور اس طرح سے ہر جگہ ہر کسی کے گھر میں نہیں گھل جاتے کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی میزبان جو ہے وہ ایک پریپلر گھر میں رہتے ہیں پریپلر جگہ پہ ایکزوست کرتے ہیں اسی طرح سے ہارمونز کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے میزبان يعنی کہ اس کے ریسیپٹرز جو ہے وہ کوئی اگر پر پرسٹ ہوگی وہ صرف اسی پر جا کے ایک کرے گا ریسیپٹرز کی ایک پرپیٹی بتائی جاتی ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں وہ complement کر رہے ہوتے ہیں یا وہ complementary ہوتے ہیں to the hormones اس کا کیا مطلب ہوا اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو receptor ہوگا for example اگر یہ ایک receptor ہے ٹھیک ہے یہ ایک receptor ہے تو اس کی جو ہوگی وہ physical اور chemical properties یہ ہوگا اس کی physical properties اور اس کی جو یہاں پہ جو chemicals لگے ہوں گے اس کی chemical properties اس طرح سے ہوں گے کہ وہ complement کر رہی ہوں گے آنے والے hormone کو یعنی کہ وہ بلکل اسی طرح سے بنا ہوگا جس طرح سے hormone نے آکے اس کے اوپر fit ہونا ہے یعنی دونوں hormone اور receptor ایک دوسرے کو complement کر رہے ہوتے ہیں physically بھی اور chemically بھی جو receptors ہوتے ہیں وہ receptive ہوتے ہیں وہ accept کرتے ہیں hormones کو اس کے بعد جو دوسرا step ہوتا ہے نا وہ دونوں میں differ کرتا ہے وہ difference کیوں ہے کیونکہ وہ according to the nature ہوتی ہے hormone کی ہمیں بتا ہے یا تو protein nature کی ہوتے ہیں peptide type کی ہوتے ہیں یا پھر lipid nature کی ہوتے ہیں یعنی steroid hormone ہوتے ہیں کیونکہ ان کی nature الگ ہے اس وقت سے یہاں پہ جو second step ہے یعنی کہ جو further ان کا جو action ہوگا وہ دونوں کا differ کر رہا گا پہلے ہم ایک کی بات کر لیتا ہے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں peptide hormones کی یہ رہا peptide hormone اور یہ رہا اس کا receptor جو اس کے receptors ہوتے ہیں وہ cell membrane یہ cell membrane ہے ٹھیک ہے اور وہ اس کے اوپر present ہوتے ہیں یہ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل complement کر رہا ہے اس hormone کو یہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ آکے ان کا interaction ہوگا اس کے ساتھ attach کر جائے گا ایک اور چیز کیا ہوتی ہے یہ جو receptors ہوتے ہیں یہ باہر سے hormone کا attach کرتے ہیں اور اندر سے یعنی cell کی طرف سے intracellularly یہ کس کے ساتھ attach بھی ہوتے ہیں ایک انزائیم کے ساتھ attach بھی ہوتے ہیں ایک چیز کے ساتھ attach بھی ہوتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں adenylate cyclase یہ ایک انزائیم ہوتا ہے اس کے ساتھ attach بھی ہوتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب hormone آکے اس receptor کے ساتھ interaction کرتا ہے تو اس کا ایک complex بن جاتا ہے جیسے یہ complex بنتا ہے یہ activate کر دیتا ہے اس enzyme کو یہ والا انزائیم جب activate ہوتا ہے تو یہ cell کے اندر کچھ changes لاتا ہے وہ changes کیا ہوتی ہیں بہلے steps انہیں changes کے ہوتے ہیں کہ جو ATP ہوتا ہے نا یہ adenylate cyclase activate ہوتا ہے اور وہ اندر پڑے ہوئے ATP کو ATP جو تھی ہیں وہ energy stores ہوتی ہیں سیل کے اندر وہ اس کو convert کر دیتا ہے cyclic AMP کے اندر ٹھیک ہے کس کے اندر convert کر دیتا ہے C AMP کے اندر AMP یعنی adenosine monofosphate کے اندر convert کر دیتا ہے یہ اسی کی converted form ہے پھر یہ جو cyclic AMP ہوتا ہے یہ جا کے further آگے enzymes کو activate کرائے گا جو کہ جو ہے وہ اس طرح کا response generate کریں گے جو کہ peptide hormone نے generate کرنا تھا بات کیا سمجھنے کی ہے بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو cyclic AMP ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں second messenger تو یعنی کہ یہ جو پورا model ہو گیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں second messenger system کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں second messenger system اور یہ بات بھی آ رکھیں کہ یہ تو ایک second messenger اس طرح کے اور بھی second messenger ہوتے ہیں but process اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جو receptor ہوتا ہے وہ ایک enzyme کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ link ہوا ہوتا ہے وہ communicate کر رہا ہوتا ہے اور پھر یہ enzymes جو ہوتا ہے وہ اندر سیل میں changes لاتا ہے اور ایک second messenger بناتا ہے پھر یہ second messenger جو ہوتا ہے وہ further enzymes کو activate کریں گے جو آگے جا کے اور اس طرح کے enzymes بنائیں گے protein synthesis کرائیں گے اور اس طرح کی چیزیں develop کرائیں گے جو کہ اس hormone کے result میں بننی تھی تو peptoid hormones کس طرح سے کام کرتے ہیں second messenger system کی مدد سے مطلب اس کے ثروح کام کرتے ہیں اب آدھتے ہیں ہم steroid hormones پھر ٹھیک ہے steroid کا میں پتا ہے nature کیا ہے lipid nature ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ cell membrane ہوتی ہے وہ bylipid ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھی lipid یہ بھی lipid تو یہ آرام سے وہ یہاں سے diffuse کر کے سیل کے اندر آتے ہیں اب اس کے دو receptors یعنی وہی same process ہو گیا first step اور یہ آ کے اپنے receptor کے ساتھ بائن کرتا ہے یہ جس کا جو receptor ہوتا ہے وہ intra cell اور receptor کھلاتا ہے کیوں کیونکہ یہ cell کے اندر ہے اس کا receptor cell membrane پہ تھا اس کا receptor steroid hormone کا cell کے اندر ہے اندر آیا اپنے receptor کے ساتھ attach ہوا اور یہاں پہ کیا بن گیا یہاں پہ بھی ایک complex بن گیا ٹھیک ہے hormone اور receptor کا ایک complex بن گیا یہ complex کیا ہوتا ہے یہاں سے سیدھا اٹھ کے نیوکلیس کے اندر جاتا ہے DNA کے اوپر add کرتا ہے اور یہاں پہ further enzyme بناتا ہے جو کہ اس hormone نے جو بھی کام کروانا تھا پھر وہ enzyme synthesize ہو کے وہ کام کرتے ہیں اس طرح سے steroid hormone set کرتے ہیں اور اس طرح سے peptide hormone set کرتے ہیں دونوں کا mode of action ہوتا ہے تو hormone action پڑنے کے بعد یہ جو دو سوال تھے ان کے جواب ہمیں کس طرح سے ملتا ہے کہ یہ hormone جو دے ہیں اپنے target organ کے پر کیوں کام کرتا ہے کیونکہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے target organ کے پاس receptors present ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہو گیا due to the receptors ٹھیک ہے due to receptors یہ اس کا answer ہو گیا اس کے بعد جو دوسرا سوال تھا اس کا ہی جواب ہوتا ہے کہ metabolic changes کس طرح سے آتی ہیں target organs میں تو ہمیں پتہ ہے کہ جو peptide ہوتے ہیں وہ کس طرح سے لاتے ہیں ان کا جو ہوتا ہے وہ second messenger system ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جو ہوتے ہیں وہ changes ہاری ہوتی ہیں وہ enzymes بنتے ہیں اور پھر enzymes activate ہوتے ہیں اور پھر وہ further جو بھی انہوں نے اپنا reaction یا جو بھی changes لانی ہوتی وہ اس طرح سے peptide hormones اس طرح سے لاتے ہیں اور دوسرے کون سے تھے ہمیں پاس steroid hormones وہ کس طرح سے لاتے ہیں ان کا جو تھے وہ directly جا کے ایکٹ کرتے ہیں directly on nucleus تو وہ directly جا کے nucleus کے اوپر ایکٹ کر رہے تھے اور اس طرح سے وہ metabolic changes لاتے ہیں یعنی اس طرح سے ہمیں ان دونوں سوالوں کے ذواب جو ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں اچھا ہم آجاتے ہیں کہ feedback کس طرح سے chemical coordination کے اوپر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے تو جس طرح سے ہر جگہ کام کر رہتے ہیں ہومی اس کو maintain کرنے کے لیے یعنی کہ جہاں بھی body میں چندز آتے ہیں وہاں پہ feedback mechanism action میں آجاتا ہے کیا کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہے دوئی طرح سے ہی ایکٹ کرتا ہے یا تو وہ change کو بڑھا دیتا ہے جب وہ change کو بڑھا دیتا ہے تو ہم اس کو positive feedback کہہ رہے تھے اور جب وہ change کو کم کر دیتا ہے تو ہم اس کو negative feedback کہہ رہے تھے hormone کی case میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس اگر hormone کی secretion بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو secretion کو جو ہے وہ اگر ہم مزید بڑھا دیں گے تو وہ positive feedback ہو جائے گا اور اگر ہم اس secretion کو hormone کی secretion جو کہ بڑی ہوئی ہے اور اس کو ہم کم کر دیں گے تو وہ negative feedback ہو جاتا ہے یہ ہو گیا سیمپل سا کونسا ہے feedback لیکن آپ کی بک میں ڈیاغرام سے جو ہے hormone کی example سے جو ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتا ہے یہاں پہ ہمیں جس hormone کی example سے feedback سمجھایا ہے وہ ہے cortisol کس طرح سے cortisol کیا کرتا ہے وہ blood کے اندر ایک طرح سے glucose کو بڑھاتا ہے کب بڑھائے گا کیا کرے گا پہلے تو اس کا stimulus آئے گا اس کا کیا ہوتا ہے جب blood کے اندر glucose کا level کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ سیدھا سیدھا جا کے ایکٹ کرتا ہے hypothalamus پہ hypothalamus سے hormone release ہوتا ہے جو کہ anterior pituitory gland کے اوپر release اس کو stimulate کرتا ہے یہاں سے ایک اور hormone نکلتا ہے adrenal cortex پہ جاتا ہے adrenal gland پہ جاتا ہے adrenal gland ہوتا ہے اس کا middle والا part میڈلا کہتے ہیں اور باہر والے part کو cortex کہتے ہیں ایڈرینل cortex کے اوپر باہر والے portion کے اوپر جا کے ایکٹ کرتا ہے یہاں سے release ہوتا ہے cortisol cortisol کا کام تھا blood glucose کو واپس سے بڑھانا تو یہ کیا کرے گا یہ اپنے target organs میں glucose کی uptick کو کم کر دیں اس کو وہ کرے گا یعنی اس کا stimulus ختم ہونا شروع گئی یعنی اس نے stimulus کو inhibit کر دیا یا اس کو ختم کر دیا دوسرا یہ چیز ہوگئی جو کہ یہاں پہ جا کے directly اس والے process کو inhibit کرے گی یہاں پہ stimulus inhibit ہوگئی تو یعنی کہ یہاں پہ stimulation بھی inhibit ہوگئی ٹھیک دوسرا کیا ہوتا 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 اپنے stimulator یعنی hypothelemans anterior pituitary gland انہیبیٹ کرتا یعنی جب cortisol level بلد میں بلا وجہ بنی گلوکوز نورمل ہو گیا تو اس کے بعد کیا کیا کارٹیسول کے اوپر negative feedback آیا کارٹیسول نہ خود جا کے تو کمنٹ کر کے پوچھے گا thank you